بابا رازم کی سینسری کے اوپر وکرانگ گپتہ کا تعریف کرنا مہنگا پڑ گیا اور روی چندرن اشون کے اوپر تو یہاں پر جو ہندوستان کے کچھ نیگٹیف فینز ہیں وہ ٹوٹی پڑے ہیں کیونکہ یہاں پر بابا رازم کی سینسری کے لیے جو وکرانگ گپتہ اور روی چندرن اشون جو کہ انڈیا کے ایک نمبر ون سپینر بولر ہیں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ اسمال کیے جو کہ بہت زیادہ دلخوش کرنے والے تھے پاکستانیوں کے لیے لیکن وہ لفظ ہندوستانی کو کچھ خاص پسند نہیں آئے جس کے اوپر ہندوستانی لوگ جو بھڑک گئے ہیں اور بہت برے طریقے سے یہاں پر ٹرول کیا جا رہا ہے ان دونوں کو جبکہ ان دونوں نے کیا کہا ہے بابا رازم کے بارے میں اس کی حوالے میں بات کرتے ہیں مگر آپ نے یہ چھوڑا سا یوٹیب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ یہ چینل سبسکرائب کیجئے تک کہ آپ کو کرکیٹ سے مطالق خبریں جو ہوا اس چینل پر ٹائم دیکھنے کو ملتی رہیں بکوز ایکس جو نے یہاں پر کہا کہ بھئی کل کے دن میں بابا رازم کو میچ فنش کرتے ہوئے دیکھنا بہت زیادہ انکسائٹن ہوں گا یہاں پر یہ لکھا رویچندر ایشون نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جس پہ پاکستانی فینس نے بہت زیادہ ان کو سراحہ بہت زیادہ تعریفیں کیوں اور بہت زیادہ ان کے جو ٹویٹر پہ لائکس ہیں مجھے زیادہ پاکستانی ہیں جبکہ اگر ان کے کومنٹس کی بات کروں گا جو کہ ان کے ریپلائیز ہیں ٹویٹر پہ اس پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے ہندوستان کی تعریف کبھی کرتے نہیں ہیں اپنے ہندوستان کے سپورٹ میں کبھی آت رکھا رکھا اور یہاں پھ dura Steam کے پہوٹر میں پولے آسیلیا میں حیران ہوں جس طرح سے انہیں کرنے کے بعد فالون نہیں کیا اور یہاں پر انہیں پہ لوگہ تویا ہے پکستان کو خطہ رکے آپ کی سی۔ کہ آسٹریلیا اپنی اس غلطی کو بہت بڑے لمبے تک پچھتا ہے گا اور پاکستان ٹیم کل بہت بڑا سرپرائز دے سکتی آسٹریلین ٹیم کو اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کو انڈر ایسٹی میٹ کرنا واقعی میں ایک بہت بڑی غلطی ہو سکتی آسٹریلین ٹیم کے لیے اور پاکستان ہمیشہ سے صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کمبیکس کرنے میں ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے انہوں نے یہاں پر بابا آدم کی تعریف کی کہ بھلے ہی کل پاکستان ہار جائے لیکن بابا آدم میں جسنا کا کیپٹرن سنوک کھیلے ہے وہ قابل تعریف ہے اور پاکستان کو یقین بہت لمبے عرصے ضرورت تھی ایسے کپتان کی جو کہ ان کی ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ کر سکے اور یہاں پر آکے اپنی ذمہ داری کو بھرپور کش کر سکے یہاں پر وکران گپتہ کو بھی بہت زیادہ ٹرولنگ کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں انڈیا میں اور یہاں پر ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ باتیں جا رہی ہیں کہ وہ بھی پاکستان کرکٹ کو کور کرتے ہیں جس پور دویوز جس پور دو منی لیکن آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کرکٹ کو کور کر کے یار کیا ملنے والے ان لوگوں کو چلو اپن لوگ کو تو پھر بھی تھوڑا بہت ملتا ہے لیکن جو یہ انڈیا والے ہیں جیسے کہ بڑھ بڑے جنرلسٹ ہیں اب یہاں پر مجھے لگتا کہ روی چندر ایجشمن نے جو ٹوئٹ کیا وہ جس اپنی دوستی میں کیا بابا رازم کے ساتھ کرکٹ کھیلیا اور ان کو کھیلتا ہے وہ دیکھا ہے پر انڈر پریشر میں پہلے بابا رازم میں افٹیک لگا ہوا تھا کہ زمبابر کا لیکن جب انہوں نے انڈیا کے خلاف حجی پروفیمنس دیا اب آسٹریلیا کے خلاف بھی شاندار پروفیمنس دے رہے ہیں تو یہاں پر ان کو بہت زیادہ فینس ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں کہ بابا رازم نے واقعی میں ایک کیپٹن سنوگ کھلیا اور چوتھی ایننگ میں سینچری سکور کرنا یہ بہت ہارڈ ٹاسٹ ہوتا ہے یہاں پر پاکستان کے ٹوینٹی ایپ صرف بیٹس میں نائی جنہیں چوتھے ایننگ میں سینچری سکور کی ہوئی ہے جو کہ بہت بڑا عزاز ہے بابا رازم کے لیے بھی اور انہوں نے از ایک کیپٹن بھی اپنے یہ پہلی سینچری سکور کیا ہے اور یہ ان کے ٹیسٹ کریر کی چھٹی سینچری سکور کی ہے لازت ایم انہیں دوہزر بیس کے فیبر میں سینچری سکور کی تھی اور اب انہوں نے دوہزر بائیس کے مارچ میں جا کے سینچری سکور کی ہے تو یہ چیز پٹنچل بابا رازم کے لیے بہت اچھا ہے کہ بہت بڑے لمبے عرصے بعد انہوں نے ٹیسٹ کریر میں سینچری سکور کی ہے جس کے اوپر بہت زیادہ لوگ تعریف کر رہے ہیں لیکن یقیناً کچھ لوگ برائی کرتے ہیں مگر اس سے جو ہے ڈرنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے وہ جو اپنا ڈائلوگ ہے نا کہ گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو بابا رازم کے لیے یہ چیز ہے کہ کل کے دن تمام نیگیٹیو شیڈز کو تمام نیگیٹیو پیپلز کو جو ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان سب کو سائیڈ میں کر کر اپنی ٹیم کے لیے پرفارمنس دینی ہے اور اپنی ٹیم کو جتوانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے کیونکہ بابا رازم کے یہ پرفارمنس پاکستان کو نہ کسی لیے جتوا سکتی ہے بلکہ اتحاسک جیت دلوا سکتی ہے کیونکہ اتنا بڑا ٹارگٹ کبھی بھی پاکستان کی ٹیم نے چیز نہیں کیا ہے یاد رہے پاکستان کو جیت کے لیے ابھی بھی تین سو چودہ رن درکار ہیں اس ٹیم پاکستان کی ٹیم ایک سو چیاسی رن پر دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چیاس رن پر بیٹنگ کر رہے ہیں بابا رازم ایک سو دو بنا کر ابھی بھی نوٹ آٹ ہوں جبکہ ان کے ساتھ عبداللہ شفیق بھی بہتر رن بنا کر نوٹ آٹ ہیں کل کا دن بہت زیادہ تک قیمتے ہونے والے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے کیونکہ پاکستان کرکٹ کا ایک ون او میں کم بیک کرنے کے لیے کافی اچھی اپورٹنیٹیز جو ہمیں موجود ہیں ریزوان کافی تیز بیٹنگ کر لیے ہیں جبکہ فواد عالم آپ کو عبداللہ شفیق والا کام کر کے دیں گے یعنی کہ ایک آپ کے بعد سمجھ لے کہ سپیر میں باوار آدم پڑا ہے اور ایک سپیر میں آپ کو فواد عالم بھی پڑا ہوا ہے اگر مائن کو ٹھنڈا کرتے ہوئے یہاں پر جاتا ہے پاکستان ٹیم اس میچ کو جیتنے کے لیے اور پہلے پہلے سے ذہن بنا کر جاتا ہے کہ ہم نے اس میچ کو کسی بحالت میں جیتنا ہے ہر سیچن میں اگر وہ سو رنجز بھی سکور کرتے ہیں پہلے سیچن میں سو اندین دوسرے سیچن میں سو تو تیسے سیچن ویسے بھی تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اور تھوڑا ٹائم ہوتا اس میں تو میرے خواہ سے یہاں پر بہت زبردہ طریقے سے نوے آور میں تین سو چوداراں آرام سے پاکستان جیت سکتا ہے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ کرتیسزم ہو رہا ہے آپ لوگ کے کیا رہا ہے نیچے مجھے کبنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور مزید کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کبنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں تو مزید ویڈیوز کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیجے تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسنگ ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم دیکھنے کو ملتے رہے میرے نام ہے محمد یانت مل سمیر کی سیکشن ویڈیو میں تم تک کے لئے آپ مجھے دیجئے اتازت اللہ حافظ